اسلام علیکم تو کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والے ہوں ایک آئس باول اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کشمیر کی ایک خوبصورت جگہ ایک بار جہاں پولیا اللہ عبادت کیا کرتے تھے تو چلیے پہلے سب سے پہلے کر لیتے ہیں باول کو تیار ہے بہت اچھا بننا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آئس کریم ڈالے کے لیے اور اینکنگ ایلس جو آپ کی من کی سام چیز ہو جس کو آپ تھنڈا کر کے کھانا چاہتے ہوں یا وہ تھنڈی تھنڈی کھانا چاہتے ہوں کہ گھرم نہ ہو جائے اسے آپ وہ چیز اس باول میں ڈالے اور کھا سکتے ہیں بہت ایزی ہے ایک بڑے باول میں پانی ڈالیں گے اس کی بھی چھوٹا بول اور پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے ڈیفرنٹ سبزیاں فروڈ جو آپ کو پسند ہیں اور جو مرچے پسند ہیں یہاں پر میں ایڈ کرنے والی ہوں تماتر لیمو قدینا گے پتے اور گھلاو کی باتیاں اگر آپ کو کرے لے سبز مرچیں اور کچھ کوئی اور مرچیں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ لوگ وہی ایڈ کریے جیسے آپ کو پسند ہو مجھے یہاں پر یہی پسند ہے تو میں اس کو یہی ڈال کر بنا لیتی دوں یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو فریزر میں رکھا تھا اور فریز کرنے کے بعد آپ میں پانی ڈال کر اس کو نکال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو ہمارا بھول ہو چکا ہے تیار اس میں ہم لوگ یہ ڈال سکتے ہیں آئس کریم اور پھر چار بھی سمٹائم ہوتا ہے کہ بنا ٹھنڈی کھانے کو دل کر رہا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا کیسا بنا ہے فیلحال میں آپ مکربانیوں اپنے کر کے جو قریب جگہ ہیں وہ بعد میں ایسا ایسا آپ کو کشمیر پورا کشمیر دکھنے کی کوشش کریں گی تو میں نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے اور درافت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے موسیقی موسیقی اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ پہلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا اور جی ہاں ایک ہی رسطہ جاتا ہے جہاں پر میں ابھی جا رہے ہی ہوں رہاں پر بھی اگل ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر میں پہنچنا تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی اور اس گار کے اندر گھوستے ہوئے آپ یقین جانے کے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ بس بندہ اب سوچ کی اس کے اندر گھوستنا بہت مشکل تھا میں سوچیوں جو عبادت کر رہے تھے وہ کیسے اس کے اندر بیٹھتے ہوئے ہوں گے بہت تنگ سی جگہ تھی یہاں پر ایک جانماز پڑی ہوئی ہے اور تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر اس لیے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور اندر گھوستنے کا جو راستہ ہے اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ تو اتنا تنگ تھا کہ بہت مشکل سے بندہ اندر جاتے ہیں اور یہاں پر کافی سال ان بزرگ نے عبادت کی ہے یہاں پر جو چٹائی تھی یا جانماز تھی چٹائی تھی مجھے یاد نہیں رہا جو چٹائی ہے وہ کافی سال سے یہی پر بڑی ہوئی ہے بس اور کچھ وہاں پر دکھانے لائیت نہیں تھا اس وجہ سے ہم لوگ بس وہی دیکھ کر واپس چل دیئے واپسی پر بارش سٹارٹ ہو چکی تھی اور کشمیر کی بارش آپ لوگ بھی انجوائے کریے کیونکہ کشمیر کی بارش کشمیر میں جب بارش ہوتی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو چاہ چونڈ لگ جاتے ہیں سبزہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ نکھر جاتا ہے اور مٹی کی خشبو جو دیا اس کی تو بات یہ علاگ ہے امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو لائک کرنا مت بولیے گا اور آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے جو مجھے بہت برا لگتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگ اسے سبسکرائب کا نہیں بولتے صرف کمنٹ کا بولتے ہوں کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کریے کیونکہ مجھے بہت اچھا رکھتے ہیں میں ملوں گے آپ سے ملے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اور مجھے دعاوں میں بہت رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی